سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام على سید اطل معفل وجود سر اللہ في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لوائل حمد والمقام المحمود علی قاتم لما سبک والفاتح لمن علک علی مولا للحق بالحق عبل قاتم محمد وعالی طیبین التاہیرین الماسومین ومسلومین والعنت اللہ آدہ من یومنا ها زحل یوم الدین رب شرح لصدری ویسر لعمری وحل العقدة من لسانی یفکف قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ یفاتمتو انکی سیدتا نسوع العالمین صلوات بھیج محمد تمام تر تعریف و توصیف اس خداوند کریم کے لیے اس ذات واجب کے لیے اس ذات مطلق کے لیے اس رحمان و رحیم کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہر شہ کی جان ہے جس نے کبھی کسی بھی دور میں بغیر حادی کے انسانوں کو نہیں چھوڑا کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ انسان ہدایت یابتا رہے اسی لیے ایک حادی کو مقرر کر کے رکھتا ہے کیونکہ کل کا انسان اتنا کلیور ہے اتنا چالاک ہے کہ خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ دیتا اللہ میں نماز پڑھتا تو پڑھتا کیسے عبادت کرتا تو کرتا کیسے روزہ رکھتا تو رکھتا کیسے یا عورت یہ سوال کر لیتی یہ خدایہ میں اپنے بچوں کو تربیت کیسے دیتی اپنے شوہر کی طاعت کیسے کرتی اپنے والدین کی خدمت کیسے کرتی اپنے بڑوں کی عزت اور عصمت کو کیسے سمجھتی تو خدا نے ان تمام چیزوں کو عبد کرنے کے لیے یعنی عورتوں کو مردوں کو خاموش کرنے کے لیے اللہ نے ایسے ایسے نعم و عمل بھیجے کہ جن کو دیکھ کر ہم اپنی دنیا اور آخر سوار سکتے ہیں سلوات بھیجے محمد وآلہ اور عزیزم شہزادی زہرہ پر منتخل آپ ایم فاطمہ کی مجلسے کر رہی ہیں اور الحمدللہ کوئی ایک سے چار بھی کر رہی ہے کوئی دو بھی کوئی پانچ بھی جس کی جتنی کیپیسٹی ہے جو جتنا کیپیبل ہے وہ اتنی مجلسے کر رہا ہے لیکن میری سلسز آپ سے یہی ریکویسٹ ہے مجلس میں جانے کا مقصد تبرک نہیں مجلس میں جانے کا مطلب گوسم نہیں آپس میں ہم مل رہے ہیں گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں نہیں مجلس میں جائیں مگر یہ تن کر جائیں کہ شہزادی ہم آپ کی مجلس میں جا تو رہے ہیں جب پرشی عزا پر بیٹھے تو ہماری ان برائیوں کو ہم سے ختم کر دینا شہزادی جس سے آپ ناراض ہوتی ہیں جس سے رب ناراض ہوتا ہے یقیناً یہ دعا کر کے آیا کریں گھر سے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی ہے کوئی نہ کوئی کسی بھی گناہ میں ملاوث ضرور ہے اگر یہ کہیں آپ کہ نہیں میں گناہ میں ملاوث نہیں ہوں میں بہت پاکدامن ہوں میں بہت پارسہ ہوں میری زبان ہمیشہ سچائی کیسی ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا میں نے کبھی کسی کا مزاق نہیں بنایا میں نے کبھی کسی سے نکتہ چینی نہیں کی میں نے کسی کی غیبت اور برائی نہیں کی تو انپرکسیول کیونکہ انسان گناہوں میں ضرور مشتمل ہے کہیں نہ کہیں کوئی گناہ قبیرہ میں کوئی گناہ صغیرہ میں لیکن ملاوث ضرور ہے ہر انسان گناہ کرتا ہے کسی سے چھوٹا گناہ ہوتا ہے کسی سے بڑا گناہ ہوتا ہے اور خدا کی قدرت دیکھئے امت رسول کے لیے طبق یہ ایک ہمارے لیے سب اور سک امت رسول کے لیے نہ موسیٰ کی امت کے لیے نہ عیضا کی امت کے لیے نہ نم کی امت کے لیے نہ یحییٰ کی امت کے لیے نہ ابراہیم کی امت کے لیے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کی امت کو یہ شرف نہیں ہے فقط محمد مُطفیٰ Caoلہ علیہ وآلہ وسلم بہت یہ شرف ہمیں ہیں جناب موسیٰ نے کہا خداوند کریم اس کی روایت بہت لمبی ہے میں اس کی صرف ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں خداوند کریم میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے تورات میں ایک عجیب چیز پڑی ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی کہ جس کے اگر جس سے گناہ بھی ہو جائے گا تو خداوند کریم اس کے گناہ کو ایک گناہ کے عوض میں ایک ہی عذاب لکھے گا اور اس کے گناہ کے بعد خدا فرشتوں کو حکم دے گا نو گھنٹے انتظار کرنے کا نو گھنٹے انتظار کرنے کا حکم دے گا کہ فرشتوں ابھی نہ لکھنا نو گھنٹہ حکم جاؤ شاید یہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لے شاید یہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لے نو گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے بندہ اگر گناہوں کی معافی نہیں مانتا ہے تو خدا کہتا لکھ لے لیکن 80 سالہ زندگی یا 70 سالہ زندگی یا 5 سالہ زندگی یا 40 سالہ زندگی میں یا تبھی بھی اس گناہ کی معافی معاملے تو خبردار اسے لکھے نہ رہنے دینا بلکہ اسے ایریز کر لینا اور ایسے ایریز کرنا ایسے مٹانا کہ اس کے دھبے بھی اس کے عمالِ خیر کو میلہ نہ کر سکے وہ قدرت نے فقط اور فقط یہ شرف امتِ رسول کو دیا ہے آخری نبی کی امت کو تو عزیزم کتنی خوش نتیبی ہے ہماری کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں جس امت کو شفاہ دینے کے لیے جس امت کی شفاہ کرنے کے لیے رسول کے ساتھ تیرا نور اور موجود ہوں گے سلوات بھیجے محمد وعالمہ کتاب صحیفہ تو زہرہ میں سے جیشان حدر جوادی صاحب کی کتاب سے مستقل بی بی کے دعا کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں اور آج اس دعا کی تیس رلائی جو کی شہزادی ارشاد فرما رہی ہے بی بی کے توصل کرنے کا فلیقہ دیکھیں فاطمہ کیسے مانگ رہی ہے فاطمہ جانتی ہے نا کہ دینے والا کون ہے اس کی عظمت کو جانتی ہے کہ وہ رب زلجلال جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے جو زمانے کا پالنہار ہے جس کے عبضہ قدرت میں ہر شہ کی جان ہے جب دیتا ہے تو حق سیواتا فرماتا ہے اتنا دیتا ہے کہ کہیں آن رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ رب و رب العزت وہ قائنات کا مالک شہزادی کس انداز میں مانگ رہی ہے اور کیا دعا کر رہی ہے وَخَشَّتَكَفُ الرِّزَّ وَلْغَزَبُ اللہ اکبر شہزادی کہتی ہے یا اللہ میں تُب سے سوال کرتی ہوں تیرے قوم کا الرضا میں اور تیرے غزب میں اللہ اکبر کیا تقویٰ ہے شہزادی کا بی بھی فرما رہی ہے وَخَشِّتَكَفُ الرِّزَّ وَلْغَزَبُ کہ پاک سرور دیگارِ عالم اگر تم اس سے راضی ہے نا تو بھی میں تُسے ڈرتی ہوں اگر تم اس سے غزبناک ہے تو بھی میں تُسے ڈروں بس یہی چاہتی ہے سیدہ کہ خوفِ قدامِ انسار اس قدر رہے کہ اگر کوئی گناہ بھی کرنا چاہے نا تو اسے اس کی معارفت اس کی تقویٰ اسے یاد دلا دے کہ تُو کون ہے کچھ گناہ کرنے سے پہلے اگر انسان تین مرتبہ سوچ لے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کیوں کرنے جا رہا ہوں کیا مسئلہ ہے میں فاطمی ہوں میں زہرہ کی چھانے والی ہوں اگر مجھ سے کیوں گناہ رہا ہے کیوں کر رہی ہوں میں یہ کام جو مجھے زیوہ نہیں دیتی کیوں کر رہی ہوں میں یہ کام جس سے گناہ میں ملابس ہونے کا در ہے شہزادی سکھا رہی ہے دعا کا صلقہ کہ اگر خدا تم سے راضی ہے تو بھی خوف خان اللہ سے اگر وہ غضب ناک ہے تو بھی درو خدا سے یہ تقویٰ زہرہ ہے شہزادی تقویٰ بتا رہی ہے اور متقین کے لیے تو قرآن کہتا ہے بیشت اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزتدار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے لیکن آج ہماری نظر میں کیا ہے کون جس کے پاس دولت ہے وہ عزتدار جس کے پاس رسوک ہے وہ عزتدار جس کے پاس مرتبہ ہے وہ عزتدار جس کے پاس دولت اور عزت ہے عزت ہے وہ عزتدار عزیزم یہی تمام چیزیں ہمیں لے دوبے گی ہمارے پاس ایک رتہ نہیں چالیس رتے ہیں چالیس رتے ہیں جس سے ہم حدیث کہل حدیث رسول خدا کی دیکھ لیں چالیس حدیث ہے نا عزیزم اس کو آپ اور فکر کریں چالیس رتے بتا دیئے گئے ہیں کہ صلاح آپ کو راہِ خدا کی طرف منتقل ہونا ہے سلوہ بھیجے محمد یقین ہے نا عزیزم وہ ذات پاک وہ شہزاد یہ کانیں جس کا تذکرہ ہر مستقل ہر مجلس میں سن رہے ہیں اور آج میں ایک روایت آپ کے سامنے سے بیان کرنے جا رہی ہوں کیونکہ بی بی کا تقوی بی بی کی نمازے بی بی کا ایمان بی بی کی محارفت جس پر چھتے ایمان صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں محمد 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 شہر فرماتے ہیں انہ قربان جاؤں اپنی جد من جدا فاطمہ زہرہ پر جن کے عرد گرد معرفت چکر کاٹی ہے اللہ اکبر کیا جملہ ہے صادق آمام کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ معرفت جس کے عید گرد چکر کاٹے محمد کے شریعت میں اسے فاطمہ کہتے ہیں یقیناً زہرہ کی معرفت کا اگر ایک زرہ بھی ہمارے دلوں تک پہنچ جائے تو ہماری آخرت سبر جائے گی سلوات بھیجے محمد وآلہ عزیزم جب بھی شہزادی کونین کا تفکرہ چلتا ہے تو یہی ایک بات سامنے آتی ہے کہ سیدہ وہ شہزادی ہیں کہ جنہوں نے اپنی لائف سے اٹھارہ پالا زندگی سے ہمیں بہت سے درست دیئے ہیں بہت سے چیزیں بتائیں گے بی بی نے اور شہزادی کونین کے مرتبے اور منزلت اور فضیلت کو رسول قدا نے اپنی لائف کے اقتہائی حصے میں یعنی اپنی لائف کے ونٹھرڈ حصے میں رسول قدا نے صرف زہرہ کی فضیلت کو آیا کیا ہے رسول کیوں بتا رہے تھے بر بر دیکھو لوگو یہ فاطمہ ہے اس کی منزلت کو سمجھو یہ وضعاتوں میں نہیں ہیں یہ میرا تکڑا ہے یہ فاطمہ ہے اس کو راضی کرو جس نے اسے راضی کیا اس نے آیا مجھے راضی کیا اور جو مجھے راضی کرے گا اس نے اپنے رب کو راضی کیا چھو بار 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 اپنی لائف کے ونٹھرڈ حصے کو رسول نے فقط بی بی کی فضائل کو بیان کرنے میں ہی لگایا تاکہ زمانہ بعد محمد مصطفیٰ دہرہ پر کوئی ظلمن نہ کرے لیکن حائصہ تخصوص جس کی منزلت کو رسول بار بار آیا کر رہے تھے رسول بار بار بتا رہے تھے بعد رسول کسی نے ان کی منزلت کو نہیں سمجھا لیکن عزیزم وہ ان کا لکاؤٹ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جنت میں رہ کر بھی انسان جہنمی بن جاتا ہے رسالتِ معاق کے ساتھ رنگلے والے کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے اہلِ بیت کی منزلت کو نہیں سمجھا لیکن آج ہم اس مقام پر کھڑے ہونا چاہیے کہ جس سے زہرہ اہلِ بیت معصومین ربِ جلی سب کے سب ہم سے راضی ہو جائے کیونکہ ہمارے کردار سے ہمارے خلوط سے ہمارے اخلاق سے ہمارے وجود سے ہماری زبان سے ہمیں ہر طرح سے فاطمی بن کے بتانا ہے اگر ہم چلے لگتے میں تو زمانہ یہ نہیں کہہ کہ یہ شیعہ جا رہا ہے یہ کہہ یہ آزادار جا رہا ہے یہ حسینی جا رہا ہے یہ فاطمی جا رہی ہے تو عزیزم یاد اچھے گا بی بی کی منزلت کو تمجھنے کے لیے بی بی کی لائف کو تمجھنا ضروری ہے اور بی بی کی لائف کو تمجھنے کے لیے فرشِ عزا پر موجود ہونا ضروری ہے ہم کیا کرتے ہیں مجلس میں ہیں یا نہیں ہیں بیت کہنے کو تو آپ سب بیٹھیں لیکن میں پوری گارانٹی سے میمبرِ رسولت سے کہہ سکتی ہوں کسی کا دماغ بچوں میں ہے کسی کا دماغ دوسری مجلس میں جانے کی طرف متوجہ ہے کسی کے دماغ میں بچے کو ٹیوشن پہنچانے کے لیے باتیں چل رہی ہیں عزیزم وجود کے ساتھ آئیں فرشِ عزا پر صرف اپنے جسم کو نہ رکھیں بلکہ دل اور دماغ کو بھی رکھیں تاکہ تمہارے دلوں کو اللہ زہرہ کے نور سے پر نور کر دے اور ان برائیوں کو ہم سے دور کر دے جس کی وجہ سے ہم گناہگار بنتے ہیں سلوات بھیجے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے عزیزم تاریخ کے جملے کے ایک مرتبہ بس ایک چھوٹا سا واقعہ کیونکہ مجھے دوسری مجلس المیندی باگ میں ستاب کر مانا آپ لوگوں کی دعا سے اور بہت ہی وقت شہت ہے میرے پاس اور آپ سب ہی سے دعا کی درکار ہے کہ شہزاد یہ کانین ہم سب کی محنت کو ضائع ہونے سے بچائے ہم فرشیہ عزا پر پورے وجود کے ساتھ آئیں پورے دل کے ساتھ آئیں پورے دیماغ کے ساتھ آئیں اور فرشیہ عزا پر بیٹھے تو مولائی بن کر بیٹھے عزادار بن کے بیٹھے فاطمی بن کر بیٹھے ہیں سلوات بھیجے محمد والے اور روایت کرنے والے ہیں حضرت بلال حضرت بلال روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا سلاللہ علیہ وآلہ وسلم بھئی سلوات پڑھا لیا کرو آل محمد پر اگر کسی نے دعائے علاوی مصری پڑھی ہے نا پڑھی ہے کسی نہ کبھی بہت بہترین دعا ہے کبھی پڑھ کر دیکھنا امام زمانہ کی یہ دعا ہے اور امام ہر تارگراف میں دو مرتبہ سلوات پڑھاتے ہیں یعنی سلوات بھی وہ فضیلت کی ماہل ہے کہ اگر آپ نے فضیلتوں کے ساتھ حصول خدا اور اہل بیت کی فضیلت کو مدنظر رکھے ہوئے سلوات پڑھی تو خدا کی قسم چھٹے مام کا فرمان ہے کہ آخرت میں قیامت کے روز اگر کسی کے نمائے عمل میں کوئی کمی ہوگی تو یہی سلوات اس کی کمی کو پورا کرے گی اسی لیے علاوی مصری میں مولا نے ہر تارگراف میں یہ جملہ کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تُو محمد و آل محمد پر سلوات بھیج اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ بلال رغیت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ چمکتے ہوئے چادوی کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا تھا اور اللہ کی نور کی طرح چمک رہی تھی خوش حامدید چہرہ لیے ہوئے مسکراتے ہوئے ہمارے قریب آئے اب رحمان بن عوف کہتا ہے کہ میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آج چہرے پہ اس نورانیت کا وجہ کیا ہے کیوں آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں کیوں آپ اتنے اچھے نظر آ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے آج بہت زیادہ خوشی معلوم ہوتی ہے رسول نے فرمایا کیوں نہ خوش ہو باب ہو گیا ہے اگمہ تبا بررحمان بن عوف کہتا ہے یا رسول اللہ ہمیں بھی تو بتائیں آخر مسئلہ کیا ہے رسول فرماتے ہیں کہ جب خدائے وند عالم نے برورد جارے عالم نے اللہ کے عالم نے مالک الملک نے دانا اور بینہ نے فاطمہ اور علی کا اخت فرمایا تو ان کی وقت کہا کہ اے رضوان جنہ گرخت صوبہ کو آراستہ کرو درخت توبہ کو سجاؤ جیسے یہ درخت توبہ سجایا گیا بہترین طریقے سے اللہ کا حکم تھا بھلا کیوں نہ کوئی ان کے اس کے حکم کی تعمیر نہ پرے تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بہترین صلیقے سے سجایا گیا اور جیسے یہ سجایا گیا اب اللہ نے آواز دی اس پیر کو ہلاؤ جب پیر ہلایا گیا تو اس سے بے شبار پرچے گرے پرچے کسے کہتے ہیں ایسے کاغذ کو چھوٹے چھوٹے پرچے گرے اتنے پرچے گرے اتنے پرچے گرے کہ وہ پرچے اللہ نے پھر اسی جگہ پہ نور سے پرشتے پیدا کیے اور ایک ایک پرچے ایک ایک نورانی پرشتے کے ہاتھ میں دیئے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پرچے کتنے تھے یہ پرچے کتنے تھے تاریخ کے جملے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں یہ اتنے پرچے تھے جتنے کہ محبان اہل بیعت مینشر تک ہوں گے اللہ اکبر اتنے پرچے درست توبہ سے گرائے گئے نورانی پرشتے بنائے گئے ہر پرشتے کے ہاتھ میں ایک ایک پرشا دے دیا گیا اب عزیزم سوال یہ اٹھتا ہے یہ پرشے میں لکھا کیا تھا اور پرشتے کو دیا چن گیا تھا اب اللہ نے آواز دی اے پرشتے یہ پرشا پکڑو اور جب قیامت برپا ہو تو اہل بیعت کے ہر چانے والے کے ہاتھ میں ایک ایک پرشا دے دینا تو عزیزم اللہ انتظام کر رہا ہے اہل بیعت کے محبو کے لیے کہ 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 کوئی محبو میں مصیبت نہ آ جائے تاریخ کے جملے ہیں ایک مرتبہ کیسے پرشتوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں پرشے پکڑے اللہ نے کہا محبو نے اہل بیعت کو قیامت کے دن ایک پرشا دے دینا ہے اب سوال یہ پرشے میں لکھا کیا تھا پرشے تھے نورانی فرشتے تھے نورانی درخت توبہ سے گرائے گئے تھے لکھا کیا تھا عجب نگی کے رسول آرد اس میں لکھا تھا کہ ہر محبو میں ان بیعت کو دو دخ سے رہائی ہے اور جنت کی جنت ہے صلوہ بھیج محمد پھر رسول فرماتے ہیں اپنے صاحبیوں کی طرف متوجہ ہو کر اسی لئے تو خوش ہو کہ میری بیٹی فرط ما اور میرا بھائی علی میرے امت کے بخش والے والے ہیں میرے امت کو بخش وانے والے ہیں میری امت کی تمام گناہ کو دفع کرنے والے ہیں اور میری امت کو جنتی بنانے والے ہیں اللہ اکبر کیا مرتبہ ہے علی اور زہرہ کا خدا کے نزدیک آج تیسری مجلس ہے میری کنٹینیو آپ نے تمام دگر ذاکرین کو سنا ہے آپ کو سنا ہے عالم کو سنا ہے اور سن کر عمل کرو بس یہی میری دعا ہے کیونکہ سننا بڑی بات نہیں ہے عمل کرنا بڑی بات ہے اور بی بی سے یہی دعا ہے میری شخزادی آپ نور بنت نور ہیں آپ کا نور قائنات کو روشن کر دیتا ہے ہمارے دلوں کی تاریخی کو ختم کر دیجئے وہ تاریخی جو غیوت میں ملوث ہے وہ تاریخی جو برائی میں ملوث ہے وہ تاریخی جو حسد سے ملوث ہے وہ تاریخی جو لوگوں سے جلن میں ملوث ہے تو عزیزم جب ہم یہ دعا کریں گے تو شہزادی اپنا پاک نور ہمارے دلوں تک پخشا دیں گی اور ان کے نور سے خدا ہمارے دل کو بھی تقویت دے گا ہمارے چہرے کو بھی نورانی کرے گا جب ہم کسی کے برائی میں غیبت میں حسد میں نہیں رہیں گے تو چہرہ کھلی ہوئی کتاب ہوتی ہے یاد رکھے گا آپ کی صورت بتاتی ہے کہ آپ کہاں ہیں کہاں ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا شب گزار آدمی کے چہرے پہ بھی نور نہیں ہوتا اور کبھی کبھی دیکھا ہوگا جو پنج گانہ نماز پڑتی ہے نا اس کے چہرے پہ بھی بہت نور ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ تقوی کے ساتھ عبادت کرتی ہے متقی ہونا پہلے ضروری ہے عبادت گزار سے پہلے آپ متقی بنیں اور دعا کریں عبادت سے پاک پروردگار عالم سے عبادت کے واسطے دے کر کہ خدا آیا ہمیں پہلے تو متقی بنا جب متقی بنائے گا جبی تو میرا ایمان مقمل ہوگا اور جب ایمان مقمل ہوگا جبی تو میں علی کی چہنی والی بنوں گی شیعہ ضرور کروں گی بہرحال چند جملے مسائل جو کے مال مجلس ہے عزیزم زہرہ پہ آپ مستقل رو رہی ہیں ایم فاطمہ پہلے لوگ دو ہی دن ایم فاطمہ مناتے تھے یا تین دن مناتے تھے اب یہ بیس دن بیبی کا غم ہم چیوں بنا رہے ہیں تاکہ ہم زمانے کو بتا سکیں کہ محمد کی بیٹی کتنی مظلوم تھی محمد کی بیٹی کتنی بیکس تھی عزیز داروں زہرہ کی بیکسی کا میں تمہارے سامنے کان کان سا جملہ بیان کروں وہ جملہ کہ بعد محمد ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زہرہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر میلو نے باپ کو رونے چاہتی تھی یا وہ مسئبت بتاؤں کہ زہرہ کی آنکھے دروازے پرٹکی رہتی تھی کوئی عورت آ جائے کوئی عورت آ جائے جو مجھے گلے لگا کہ کہ بنت محمد ہم تمہارے بابا کا پرسہ دیتے ہیں لیکن عزیز داروں کوئی نہیں آتا تھا میں کس مسئیبت کو آپ کے سامنے بیان کرو عزیز داروں آج علی کی مظلومیت اور زہرہ کی بے کسی کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہو اللہ کسی کو علی جوسی مظلوم نکر ساطمہ جوسی بے کسی کو نہ بنائے عزیز داروں تاریخ کے جملے زہرہ جانتی تھی کہ علی نے صبر کا گھوٹ کیسے پیا ہے پسلیوں کی ٹوٹ جانے پر تماثیوں کے مارنے پر اور تلوار کے دستے سے زہرہ کو جب مارا جا رہا تھا علی جر سے مولا نے کیسے صبر کیا تھا یہ زہرہ جانتی تھی کہ علی زہرہ سے کتنی محبت لگتی ہے علی سے جب کسی نے سوال پوچھا تھا مولا مولا اتنا صبر آپ نے کیوں کیا فرمایہ رسول کے وعدے پر اگر رسول سے وعدہ نہ ہوتا تمدینے کی گلیاں کو خون سے غنگیل کر دیتا میری مسلمان باقی نہ رہتا ارے میری زہرہ کو میری سامنے مارا گرا ازرکو ملللہ ازرکو ملللہ ازرکو گھر کی خواتین کو اگر درد ہونا تو شاہر سے چھپا نہیں رہ سکتا جب تصور کرنا تو زہرہ کی ٹوٹی ہوئی پس لیا تھی جب علی آتی ہو لی تو زہرہ کیسے درد کو سمیتی ہوگی تصور کیجئے گا لگونے کیلئے 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 لیکن تصور شرط بنونے تھی ذرا مجھے بتائیں کہ بی بی کیسے اپنے آپ کو سمیتی ہوگی ابھی کے سامنے اگر بارو تاری کسی ایک مرتبہ علی گھر میں تشریف لائے کیا دیکھا زہرہ کئی نظر نہیں آئی کیا دیکھا زہرہ دستر پر سی ڈی لیتی ہوئی ہے کسی نے ایک آلی مدین سے سوال کیا تھا آلی مدین ہم نے سنا ہے بی بی کی ایک جانت کی پسل ہی جب تو ٹوٹی تھی بی 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 ایک مرتبہ مولا نے جب دیکھا نا کہ بی بی پوش ٹک 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 آئے جوار سے بی ہوئی ہے اور آنکھوں سے درد کے مارے آنکھ جاری ہے علی جوس مولا دوزان ہو کر فاطمہ کی پاس بیٹھ گا ایک مرتبہ کا زہرہ بڑا درد ہو رہا زہرہ میں تیری تسلیف کے قربان جاؤں زہرہ زہرہ میں تمہارے درد کے قربان جاؤں ایک مرتبہ زہرہ میں جب دیکھا نا علی جس مولا رول ہو زہرہ زہرہ نے آپ کی آس میں کو ساپ کیا اور کر کے اپنے سینے پہ مل مل گی ایک مل تب آخر علی نے پوچھ لیا زہرہ یہ کیا عمل کیا ایک مل تب زہرہ کہتی ہے میرا بابا کہتا تھا اگر کوئی مزلوم تمہارے سام نرو تو اس کے آس کو اپنے سینے پہ مل سکون مل تا درد میں آم 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 جیسا کوئی مضلوم نہیں آم آم مل سکون مل جائے عز رکم اللہ عز رکم اللہ عز دارو آخری شملہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کی ماں مر جائے بچہ پڑا بھی ہو بڑی زور زور سو لیکن زہرہ میں تو وصیت کی تھی مانا مانا میری مہیت میں جنہوں نے مجھے دربار نہ بنایا مانا مانا میری مہیت میں بنا جنہوں نے میری پہلو کو پر دیا مانا مانا میری مہیت میں بنا جنہوں میرے محسن کو مار دیا مانا 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 میری مہیت میں جنہوں نے میرے اپنے اپنے جنہوں بی بی کی وصیت گلوگ نہ آئے جنہوں نے مجھے ظلم کر مارا ہے اسی لیے یہ جملہ اگر تلیجی کو پھار دے تو مات کی جنہ تاریخ کہتی ہے ایک بہت بلے عالم دین فرماتے ہیں اس روایت کو روایت کرتے ہیں کہ جناب امام غسین اور حسن اپنی ماں پہ نے آئے تھے نا تو عالم ہی کہ زور فرو تو نہیں تھے کیونکہ کہ کھیں کسی کو پتا نہ سمجھائے زہرہ مرگئی اسی لیے رات تھے تو اپنی آس لیے کو اپنی امام آم لیے تھے ارگریوں سا چھتے کھیں پہنیا ستا کہیں اماری میں اللہ محمد وعالی محمد عزیزاں روتی ہوئی آنکھیں ہیں مولا ہمارے اس مختفر سی قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے امام زمانہ آپ کے ساتھ گریہ کناہ ہوتے ہیں ازدارو چونکہ جہاں زہرہ کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں سب آتے ہیں علی بھی آتے ہیں محمد بھی آتے ہیں حسین اور حسین بھی آتے ہیں اے میرے اللہ تجھے اس وقت کا واشتہ جب چھوٹے چھوٹے بچے اپنی موپے گریہ کرتے تھے مگر آواز نہ نکھلے اس وجہ سے اپنی آستینوں کو اپنی روبی کو اپنے موں میں گر کر روتے تھے کیونکہ بابا علی نے کہتا حسین آواز سے نہ رونا اگر زرا تصور کرنا عجیب غربت زہرہ کے بچوں کی آجا گئے کسی کی ماں مر جائے اگر عورت جوان مر جائے تو جوٹا بچہ تھی اپسی کر روتا ہے میرے امہ مر گئے اگر ماں بوری مر جائے جوان بیٹیاں روکے جیسی ہے میرا بر جل گیا میکن ہر زہر آتا گیا جل گیا مگر ہونے کی جازت نہ تھی آز آد 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 کے جملے ہاں جب حسان قریب آنا فاطمہ کا پہ مجزہ مرنے کے بعد کپن 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 آد کیا سوچتی میں آد کہ صرف ہسنے مر رہے تھے نہیں آد 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 کہتی روایت کہتی کہ زہرہ بھی زور زور سرے رہی تھی زہرہ کی میت سے زہرہ کی ناشو سے آواز گریہ کی بنن تھی آلوحی کہتی تھی میرے اللہ دلو ظبر کرو میرے بجے ظبر کرو اے میرے اللہ ظبر کرو آزادارو میں پوری روایت چھوڑ دوں گی بس ایک جملہ کہوں میری شہزادی آب نمر میں جو بات بھی اپنا بحثیو کو گنے لگا لیا اس حسین کو گنے لگا لیا جا کہ چہی تا بیٹا تھا آز شہزادی مرد مرد کہتا ہے شباب انہیں بنے نبا گے گریہ کیا ہوگا ہوگا آتی سا آت سا آواز جیو گی آلی آلی بچوں کو آلد کر دو مالائک آسمان میں تلو تن کرتے ہو آلو زہر آت ہی رکس پری سا دیکھ نہیں جاتی آلی نے بری محبت سے زبار اپنے بچوں کو سمجھا ہوگا گالوں کو چھنا ہوگا مانکھ کو چھنا ہوگا پر کہا ہوگا ہسنا ان صبر کرو میں آواز دو مالا 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 یہ چھوٹی چھوٹے بچوں کو اپنے ماں کے نشی میں بلے آرام دو 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 ہوگا آلو چھوٹے موسیقی 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 کرے آپ ضرورا کہیں خدا یا ایک یتیم بیکس کا حق کسی نے لے لیا ہے ناگہ قبضہ کر لیا ہے خدا یا تجھے واسطہ حق زہرہ کا ان یتیموں کا حق انہیں جل سے جل دلا دے خدا یا محمد وآل محمد کا واسطہ ذکر حسین میں زبان کو ملغز رکھ تقبل منا انکا انتا السمیل علی موسیقی